سندھ کے نئے وزیراعلا مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وہ عوام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے صحت تعلیم اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے گا کرپشن کے معاملے پر سندھ میں تبدیلی نظر آئے گی مسٹر مراد علی شاہ ایم پی ایس سیکیورٹی ایٹی ایٹ ووٹس سندھ کے نئے وزیراعلا منتخب ہونے کے بعد اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ اعتماد کرنے پر وہ پارٹی قیادت اور ساتکیوں کے شکر گزار ہیں وہ اپنی لیڈرشپ اور سندھ کے عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے مراد علی شاہ نے کہا کہ عوام میں خدمت ان کی ترجیح ہے صوبے میں صحت اور تعلیم کے لیے بھرپور کام کیا جائے گا مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں انتظامی دھانچوں کو فال بنایا جائے گا کوشش ہوگی کہ امن کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے ترجیح کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب سندھ میں تبدیل ہی نظر آئے گی سندھ میں انتظامی دھانچے کو فال بنایا جائے افسروں کو ان کی صلاحیت کے مطابق پوسٹنگز دی جائیں اور پھر ان کی کارکردی کے مطابق ان کی کریئر پروگریشن ہو کوشش میری ہوگی کہ اس صوبے میں اور بہتر لائن آرڈر وہ کرپشن کرپشن کی باتیں بہت اور ہیں انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آئے گا سندھ کے نئے وزیراعلا نے کہا کہ اس سیاست میں ان کی استاد شہید محترمہ بینظر بھٹو تھی جبکہ قائم علی شاہ سے بہت کچھ سیکھا دورانے خطاب حل کے بھل کے انداز میں مراد علی شان نے کہا کہ تحریک انصاف الیکشن ہارنے کی عادی ہو چکی ہے جبکہ متحدہ قومی مومنٹ کی خاموشی میں بھی ہاں ہوتی ہے میں متحدہ قومی مومنٹ کی دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں سے کہتے ہیں نا وہ خاموشی یہ وہ بھی ہاں ہوتی ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی لیکن بالکل میں ان سب کا شکرہ میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے الیکشن لڑنا چاہا لیکن شاہد پاکستانی تحریک انصاف ہارنے کے لیے الیکشن لڑنے کی عادی ہو چکی ہے مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ وزیراعلا ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے جبکہ وہ کم سے کم پروٹوکول لکھیں گے